دنیا کے بلند ترین محاذ جنگ پر دشمن پر اپنی بہادری کی دھاک بٹھاتے ہوئے اس کے عزائم ناکام بنانے والے بہادر سفوت حوالدار لالک جان نے از محمد کی جو مثال قائم کی اس کا برملہ اعتراف دشمن ملک بھارت نے بھی کیا تھا حوالدار لالک جان انیس سٹھ سٹھ میں شہدہ کی وادی کے نام سے مشہور علاقے غزر کے گاؤں غزر سین گلگت میں پیدا ہوئے وہ بارہ این ایل آئی کے بے باک ندر بہادر سپاہی کتار پر سامنے آئے ماہ سن انیس سو انانوے میں انہوں نے کارگل کے محاذ پر وطن عزیز کے لیے خدمات پیش کی سن انیس سو انانوے میں جب کارگل جنگ کا آغاز ہوا تو وہ نوردن لائٹ انفنٹری ڈویزن کے ہیڈ کوارٹر میں تایونات تھے انہوں نے زمینی جنگ کی اطلاع ملنے پر اسرار کر کے اپنی تایوناتی جنگ کے محاذ پر کروائی لالک جان نے ملک کی خاطر مشکل اور دشوار گزار پہاڑی چوکی پر دشمن سے نبور دازمہ ہونے کے لیے کمر باندھی اور خون کے آخری کترے تک وطن عزیز کا دفاق کیا کارگل کی قادر پوسٹ لالک جان جیسے ندر سپاہی پر آج بھی نازہ ہیں بارہ جون سن انیس سو انانوے میں کو لالک جان نے دشمن کی ٹیم پر ایسا زبردست حملہ کیا کہ وہ اپنے سپاہیوں کی لاشیں چھوڑ کر پسپا ہونے پر مجبور ہوا اسی مہینے کے آخری ہفتے کی ایک رات دشمن نے قادر پوسٹ پر شدید حملہ کر دیا لالک جان اور ان کے ساتھیوں نے دشمن کی جارہیت کا جم کر مقابلہ کیا اور اسے پسپائی پر مجبور کر دیا دوسری رات مزید کمہ خاصل کرنے کے بعد دشمن نے پھر حملہ کیا اس میں بھی بھارت کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا سات جولائی سن انیس سو انانوے کو شہادت سے قبل لالک جان نے اپنی پوسٹ پر تین دن کے دوران ہونے والے ہندوستانی فوج کے سترہ حملوں کو ناکام بنایا سات جولائی سن انیس سو انانوے کو دشمن کے تیسرے حملے میں لالک جان زخمی ہو گئے کمپنی کمانڈر نے انہیں علاج کرانے کے لیے کہا تو لالک جان نے انکار کیا اور میدان جنگ میں ہی رہنے کا فیصلہ سنایا انہوں نے اپنے کمانڈر سے کہا کہ میں میدان جنگ میں ہی جان دینے کو ترجیح دوں گا اس دوران حوالدار لالک جان شہید نے پیدر پیپ پوسٹ پر دشمن کے حملے پسپا کیے اس دوران انہوں نے دشمن کا ایک بڑا بنکر بھی تباہ کیا زندگی کے آخری دن بھی زخمی لالک جان پہاڑی سے اتر رہے تھے کہ دشمن فوج نے فائر کھول دیا ان کے سینے پر مشین گن کا ایک برسٹ لگا لیکن لالک جان نے زخمی حالت میں بھی تین گھنٹے تک دشمن کا مقابلہ کیا بعد ازاں جب پاک فوج کی نفری چوکی پر پہنچی تو ان کی شہادت ہو چکی تھی حوالدار لالک جان کو بے مثال جررت اور قربانی پر نشان حیدر کے عزاز سے نواز آ گیا لالک جان کی بہادری اور قادر پوسٹ کے زبردست دفاع کا اعتراف دشمن نے اپنے الفاظ میں کچھ اس طرح کیا کہ کسی بھی سپاہی نے اپنی پوسٹ نہ چھوڑی اور آخری گولی تک بھرپور مقابلہ کیا جس وقت لالک جان کی شہادت ہوئی ان کی عمر بتیس سال تین ماہ تھی وہ نشان حیدر حاصل کرنے والے اب تک کے آخری فوجی احل کار ہیں خیال رہے کہ نشان حیدر پاکستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز ہے جو ایسے افسروں اور جوانوں کو ملتا ہے جنہوں نے بہادری اور شجاعت کے غیر معمولی کارنامے سر انجام دیے ہوں نشان حیدر جیسا بڑا فوجی اعزاز اب تک دس فوجی افسروں اور جوانوں کو مل چکا ہے جن میں کیپٹن محمد سرور شہید میجر طفیل محمد شہید میجر راجہ عزیز بھٹی شہید میجر محمد اکرم شہید میجر شبیر شریف شہید پائلٹ آفیسر راشد منحاز شہید سوار محمد حسین شہید لانس نائک محمد محفوظ شہید کیپٹن کرنل شیر خان شہید اور حوالدار لالک جان شہید شامل ہے نشان حیدر کے بعد جو فوجی اعزازات دیے جاتے ہیں ان میں بلترطیب حلال جررت ستارہ جررت اور طمقہ جررت شامل ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولئے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا